آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنی گو سپس میں ہوں ڈاکٹر وسیم ریاض آج ہمارے سامنے ایک جانور موجود ہے جو کہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہمیں اکثر فیلڈ کنڈیشن کے اندر یہ چیز بہت کامن پوچھی جاتی ہے کہ جانور جو نیا جوان ہو رہا ہو اس میں کون سے اصول یا کون سے پیرامیٹر دیکھے جائیں جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ یہ جانور بریڈنگ کے قابل یا بچہ دینے کے قابل یا سیمن رکھوانے کے قابل ہو گیا ہے تو اس میں ہم چار پیرامیٹرز سیلکٹ کرتے ہوتے ہیں سب سے پہلا پیرامیٹر وہ ہم ایج کنسیڈر کرتے ہیں جو اڈلٹ کاؤ یا بفلو کی ایج ہے وہ کم از کم ہمارے پاس پندرہ مہینے سے پچیس مہینے تک کم از کم عمر ہو اس کے بعد ہم جانور کو کراس یا بریڈنگ کرنے کی طرف آتے ہیں اگر ہم بفلو کی طرف آئیں تو ہمارے پاس دو طرح کی بفلو ہوتی ہیں ایک دریائی ایک جو خشکی کا جانور ہے جو دریائی جانور ہے وہ جلدی جوان ہو جاتا ہے ہم پندرہ سے اٹھارہ مہینے پہ ہم اس جانور کو جوان کنسیڈر کرتے ہیں اور جو خشکی کا جانور ہے اس کو اکیس سے چوبیس مہینے پہ جوان کنسیڈر کرتے ہیں اور کچھ کیسز کے اندر تیس مہینے کا جانور جو ہے وہ جوان کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ بریڈنگ کے لیے تیار ہوتا ہے دوسرا پیرامیٹر ہم دیکھتے ہیں وہ وزن کا پیرامیٹر ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک چار سو کلو کا ایک جانور ہے تو اس کا ساٹھ فیصد جو وزن کر چکا ہو جانور یعنی ایک جوان ہیفر جو کر چکا ہو اتنا وزن یعنی دو سو تیس کلو کا اس کا زندہ وزن یا چھے من کا زندہ وزن ہو تو اس صورت میں ہم اس جانور کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ بچہ دینے کے قابل ہو گیا یا جوان ہو چکا ہوا ہے اس کے بعد ہم جو پیرامیٹر کنسیڈر کرتے ہیں وہ پیرامیٹر ہے ہمارے پاس ہائٹ کا کہ جانور کی ہائٹ کتنا ہونے چاہیے یعنی اس کا قدر کتنا ہو تو ہم جو کو اور بفلو کے اندر عام کاما جو بریڈز چل رہی ہیں ان بریڈز کو دیکھیں تو ہمارے پاس چار فٹ ساڑھے چار فٹ ان کا قدر کم از کم ہو اس کے بعد ہم اس جانور کو کنسیڈر کرتے ہیں ماں سوائے کچھ ان جانوروں کے جن کی بریڈز کی ہائٹس کم ہیں اڈلڈ کی ہائٹس کو ان صورتوں کے اندر ہم دیکھیں گے اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ جو پیرامیٹر ہے وہ ہے یوٹرس کا ڈیولپ ہونا یعنی بچے دانی کا تیار ہونا یہ پیرامیٹر اب کسی بھی آپ جب اپنے ڈاکٹر کو بلائیں گے اپنے پریکپیشنر کو بلائیں گے وہ اس جانور کے اندر ریکٹل پلپیشن کے ترور جب چیک کریں گے تو ان کو خود محسوس ہوگا کہ جانور کیا آیا اس وقت اس کی یوٹرس یا بچے دانی تیار ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ جانور کراس کرنے کے قابل ہو چکا ہے اکثر یا فیل کنڈیشن کے اندر کسی بھی پریکپیشنر کو بلائی جاتا ہے یا ہمیں کنسیڈر کیا جاتا ہے اس صورت میں ہم بتاتے ہیں کہ جانور کی بچے دانی پوری ڈیولپ نہیں ہوئی اس صورت کے اندر ہم جانور کو بچے دانی تیار ہونے کا مزید وقت دیتے ہیں اور اس کے لئے فیڈنگ کی تبدیلی ریکمینڈ کرتے ہیں دیکھتے رہیے ویٹ نیگو سیپس ویڈ ڈاکٹر اسیم ریاض موسیقی 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 موسیقی